اس سے پہلے ہم سنگل ویریابلز کے ساتھ جو گراف ڈراغ نہ سیکھ چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم وہ والا گراف ڈراغ کریں گے جس کے اندر ٹو ویریابلز ہیں تو اس میں ان دو ویریابلز کا جو گراف ہے یہ کس طرح سے ڈراغ کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس میں ایکس اور وائی کی ویلیو معلوم کی جاتی ہے وہ ویلیو کس طرح معلوم کرتے ہیں پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم گراف کی جب کارڈینیٹس معلوم ہو جائیں گے پھر ہی ہم اس کا گراف جو ہے نا وہ بنا سکیں گے آئیے ہم پہلے ان کے ساتھ ان کی ویلیو ایک ایک ویریابلز کی معلوم کرتے ہیں کہ اس کا گراف باری باری سارے پارڈ اس کے سول کریں گے تو یہ میں نے جو ویریابلز کے اندر ہی ویریابلز دیو یہ وہ ڈراغ کی ہے اس کا ایک ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں تو ٹیبلز یہ بنانا ضروری ہوتا ہے تو کمز کم اس کی نا ویلیو آپ تین بنا لیں ویسے دو سے بھی کام چال جاتا ہے لیکن آپ تین بنائیں ایکس کی ویلیو وائی کی یعنی ایکس کی وائی کیے کیسے آ جائے گی اب اس میں دیکھیں اس میں ایک طرف وائی ہے ایک طرف ایکس یا وائی ہونا چاہیے اب ہم نے اگر وائی اس طرف ہے تو ہم ایکس کی ویلیو پٹ کرنی ہوتی ہے جو ویلیو جیسے اس طرف تو یہ اکیل ہے نا جو کیلہ ہوتا ہے اس میں ویلیو نہیں پوٹ کرنی جو اس طرح ہوتا ہے نا دوسرے نمروں کے ساتھ اس کے اندر ویلیو کوئی نہ کوئی ریپلیس کرنی ہوتی ہے ڈالنی ہوتی ہے ہم سال کا طور پر ہم ساب سے پہلے ایکس کی ویلیو کوئی پوٹ کرنے جو آپ کے دل میں آتا ہے نا وہ پوٹ کرنی ہوتی ویلیو اس میں پوٹ کرنے آپ ایکس ایکول ٹو زیو کر لیں یہ ویلیو کا ساب یہ ہوتا ہے ہوتی ہے پہ ہماری مرضی ہے کہ جو اور سے مرضی ویلیو پٹ کریں بس میں یہ دیان رکھا جاتا ہے کہ ویلیو اتنی ہونی چاہیے سال کا طور پہ ہم اس میں فیفٹی پٹ نہیں کریں گے فیفٹی تھی دا وان فیفٹی یعنی اتنا بڑا نمبر نہ ہو جائے کہ جو گراہ پیپر کے اوپر ڈرائی نہ ہو تو ہم نے یہ بس اندازہ رکھنا ہوتا ہے کہ ان کو سال کرنے سے نمبر چھوٹے چھوٹے رہ جائیں جتنے کھنے 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 کھن X کی ویلیو 0 اور Y کی ویلیو 2 آگئی ہے پہلے ہم نے X 0 پٹ کیا اب X کی جگہ پہ کیوں اور ویلیو پٹ کر لیتے ہیں اب ہم X کی جگہ پہ پٹ کر لیتے ہیں 1 چاہے پٹ کر لیں چاہے پلاس 1 پٹ کر لیں منس 1 پٹ کر لیں 2 کر لیں یہ ہماری مرضی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس میں ویلیو ہم کیوں اور پٹ کریں ہماری لائن گراف کی وہیں پہ بننی ہے جہاں پہ اس ویکیشن کے مطابق آنی ہے اب دیکھیں کہ اب ہم نے x کی جگہ پہ پوٹ کرنا 1 اس والی ایکیشن میں جو کلائچنگ کی ایکیشن ہوتی ہے اس کے اندر ہی مائنس 3 x کی جگہ پہ پوٹ کرنا 1 یہ 3 اور x ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اس لئے بریکٹ کا مدلہ ملٹیپلائی ہے پلاس 2 3 1 تھا 3 different sign ہو تو مائنس کا sign تو مائنس کا sign اور پلاس 2 اب different sign ہو تو مائنس ہو گئے 3 سے 2 مائنس کیا 1 اور بڑے نمبر کا sign اب x 1 تھا تو y minus 1 یہ اس کا point آگیا x کی value ہمیشہ پہلے لکھی جاتی ہے y کی value بعد میں لکھی جاتی ہے اب اس کے table پہ بھی لکھتے ہیں x 1 ہے اور y minus 1 ہے اب اس کے اندر x تکا پہ آپ کی اور value پوٹ کر لیں جو پہلے سے پوٹ کی ہوتی ہے وہ نہیں اس سے ہٹ کے کی اور value پوٹ کر لیں اب اس میں چاہے آپ پوٹ کر لیں اب x equal to پہلے 1 پوٹ کیا تھا اب 2 کر لیں 2 تو اب اسی location کے اندر y equal to minus 3 x کی جگہ پہ اس میں value پوٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے اسے پوٹ کیا تھا اب اس میں بھی سی 3 اور x multiply ہو لیا نا اب x کی value کیونکہ 2 پوٹ کی ہے plus 2 3 2 تھا 6 ڈیفرنٹ سائن ہو تو مائنس کا سائن پلاس 2 ڈیفرنٹ سائن ہو تو مائنس ہو گئے 6 میں سے 2 6 میں سے 2 مائنس کیا 4 اور بڑے نمبر کا سائن اب x ہمارا 2 ہے اور y ہمارا آ گیا مائنس 4 تیسا پوٹ ہمارا یہ آ گیا اب اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں x 2 ہے اور y minus 4 اب ان پوٹ کو ہم graph paper کے اوپر ڈرہ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا graph کیسے بنتا ہے تو یہ table ہمارے سامنے ہیں اس کے مطابق ہم نے یہ graph کے اوپر point ڈرہ کرنے ہیں جیسا کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو x کی value ہے وہ maximum 2 تک ہے positive 2 اور y کی value maximum minus 2 تک ہے اور positive میں plus 2 تک ہے اس میں چاہے ہم دو دو point دو دو box چھوڑ کے point لکھتے جائیں جیسے یہ one ہے یہ two ہے یہ three ہے ٹھیک ہے ایسے اس کا negative کا x ہے ہی نہیں ہے اگر ہم یہاں پہ لکھ بھی دیں گے تو ایسی بات نہیں ہے لکھنا لکھنا ضروری بھی نہیں ہے اب اس کا y پہ آجائے y minus کا بھی ہے اسے بھی دو دو point چھوڑ کے minus one minus two minus three minus four minus five زیادہ لکھ دیں گے تو بھی ٹھیک ہے نہیں بھی لکھیں گے تو ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس طرح اوپر کو بھی دو دو بکھ چھوڑ کے one یہ two یہ three یہ four اب آگے یہ اگلی بات اس کے اندر جو points ہیں وہ ہم نے points اب ان کے جو نشان ہم نے لگانے ہیں تو table میں دیکھیں x zero ہے y two ہے یہ یہاں پہ zero ہوتا ہے دنوں x بھی zero ہوتا y بھی zero ہوتا جہاں پہ دونوں لینے cross کاری ہوتی ہیں x zero یہاں پہ ہے اور y two y کا two یہ ہے ان دونوں کے سامنے یہ والا point ساب سے پھر آپ circle کر لیں درمیان میں کوئی ڈال لگانے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ simple circle draw کریں اب اگل x one ہے اور y minus one ہے x one یہ ہے اور y کا minus one یہ ہے y کی لینے ایسے ہوتی ہے x کی لینے ایسے ہوتی ہے تو دونوں لینے کہاں مر رہی ہیں اس point کے اوپر یہاں پہ circle draw کر لیں اب تیسرہ x two ہے x two کہاں پہ ہے یہ والا اور y minus four ہے y کا minus four یہ ہے ادھر سے آئیں گے y کی minus four کی value ادھر سے آئے گی اور x کی positive کی ادھر سے آئے گی یہ دونوں point اس point پہ مر رہے ہیں یہ ہو گئے اب یہ تین point ہو گئے ان تینوں points کو ہم آپ اس میں join کر لیتے ہیں scale کے ساتھ اس میں آپ simple طور پہ یہ رکھیں کسی بھی ایک point پہ اس والے end والے پہ یہ اس والے end والے پہ پہلے pencil رکھیں اور scale کو ساتھ لیں ادھر سے scale آیا scale اس کے ساتھ جڑ گیا اب ادھر سے جو end والا point اس کو اس کے ساتھ scale کو ملائیں اس کو ملائیں گے تو درمیان والے جو point آنا یہ خود ہی درمیان میں بیج میں آ جائیں گے اس direction میں آپ یہ line draw کر لیں اس کے میں color دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ویڈیو کے اندر واضح طور پہ نظر آجائے ایسے کر کے اب جو درمیان میں point ہے اس کو تھوڑا سا dark کر لیں بعد میں پہلے جو ہمیں سرکل draw کیے تھا بعد میں یہ dot draw کر لیں اب اس line یہ اس occasions کی اس occasion کا جو graph ہے نا یہ draw ہو چکا ہے اس کے اوپر بس سیمپل اب آپ اس جو occasion ہے وہ لکھ دیں x equal to minus 3x plus 2 اس کا graph بیٹا یہ draw ہو چکا ہے یہ مکمل question ہو چکا ہے اب second part کی occasion یہ والی ہے y equal to 2x minus 3 اس کی بھی ہم کمز کم تین value معلوم کر لیں گے تو پہلے ہی یہ table بنا لیں تاکہ ہمیں آسانی رہا جائیں اوپر x کی value آ جائیں گے ایسے x کی value آ جائیں گے یہاں پہ y کی value آ جائیں گی تب سب سے پہلے x کی جگہ پہ کوئی value put کر لیں آپ تو میں اسے وہ کہا لیتا ہوں کہ اگر 0 put کریں گے یہ 0 جگہ minus 3 بات جائے گا put x equal to 0 جو value اس طرف ہوتی ہے اس کو put کرنا ہوتا ہے یہ y اکیلہ ہے y اس طرف جو اکیلہ ہوتا ہے اس کو subject بولتے ہیں جو subject ہوتا ہے اس میں value نہیں put کرنی جو دوسرا ہوتی ہے اس طرف والی value اس میں value put کرنی ہوتی ہے اب اس میں value اب اس والی culture میں اس ہی میں value put کرنی ہے ہمیشہ ہی 2 x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے یعنی x کی جگہ پہ x کی value آجے گی 0 minus 3 اب 2 0 دا 0 minus 3 اب minus 3 کو 0 بسار کریں گے تو minus 3 آجے گا اب x 0 تھا اور y آگیا minus 3 اس کو table میں لکھ لیں x کے سامنے x کی value y کے سامنے y کی value اب x کی جگہ پہ کیوں اور value put کر لیں 1 put کر لیتے ہیں x equal to 1 تو اب اس ہی value equation میں y equal to 2 into x کے جگہ پہ 1 آگیا minus 3 2 1 تھا 2 minus 3 اب different sign ہو تو minus 3 سے 2 minus کیا 1 اور بڑے نمبر کا sign اب اس میں x 1 ہے اور y minus 1 یہ دوسرا point آگیا x 1 1 اور y minus 1 اب x کی جگہ پہ کیوں اور value put کر لیتے ہیں 0 put کیا ہے 1 put کیا ہے اب چاہیے ہم 2 put کر لیتے ہیں x equal to 2 یہاں لکھتے بھی جائیں ایسے کر کے put x equal to 2 2 یہ x کی جگہ پہ ہم نے value put کرنی ہے ادھر والی میں یہ x جگہ پہ 2 put کر دینا ہے minus 3 اب 2 2 to the 4 minus 3 ان کو multiply ہی ہے پہلے multiply ہوتا ہے بعد میں minus کرنا ہوتا ہے 4 سے 3 minus کیا 1 اور بڑے نمبر کا سہن ہے plus x 2 ہے اور y 1 تیسرہ پوائنٹ ہمارے پاس یہ آ چکا ہے x 2 ہے اور y 1 ہے تو یہ 3 پوائنٹ ہمارے آ چکے ہیں اب graph paper کے اوپر جاتے ہیں اور یہ پوائنٹ اس کو plot کرتے ہیں یعنی اس کے نشان لگاتے ہیں وہاں پہ اب جو table ہمارے پاس ہے اس میں دیکھیں x کی value زیادہ 2 ہے positive 2 اور y کی value زیادہ positive دو دو چھوڑ لیں یا تین دیں چھوڑ لیں ہمارا graph کے اوپر value پوری آجیں گی تو میں اس میں دو point چھوڑ کے ایک number لگاتا ہوں کہ جیسے یہ 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 پہ 1 یہ پہ 2 2 box چھوڑ کے 3 اس طرح 4 پس ہمارے اتنے تاک کی value پوری آجیں گی اس طرح y کی طرف جائیں کے تو y 1 2 3 یہ دو box چھوڑ کے ایک point اس طرح نیچے کو بھی minus 1 پھر 2 چھوڑ کے minus 2 minus 3 اس طرح x کی طرف بھی minus 1 minus 2 بھائی اتنے کافی ہے زیادہ value کے ضرورت بھی نہیں ہے اور زیادہ لگانے بھی نہیں ہے اب جو ہمارے پر table تھا اس table پہ دیکھیں x 0 ہے اور y minus 3 ہے x 0 اور y minus 3 یہ جو cross ہوتا ہے جہاں پہ x بھی 0 ہوتا y بھی 0 ہوتا ہے یہ آگیا اب دوسرے x 1 ہے x 1 اور y minus 1 یہ ہے اب next میں دیکھیں کہ next میں x 2 ہے اور y 1 x 2 اور y 1 x 2 x کی value جو ہوتی ہے ایسے 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 موگ کرتی ہے y کی ایسے دونوں پوائنٹ یہاں پہ مرہ رہے ہیں یہ پہلے صرف تو آپ سرکل ڈرا کریں بعد میں اس ڈاٹس کو گیرہ کریں گے اب یہ تینوں پوائنٹ ہمارے ہم نے لگا دی ہیں اب کسی ایک پوائنٹ پہ پینسل کو رکھے سکیل کو اس کے پاس لیں اور آخری پوائنٹ کو اس کی سیدھ میں کر لیں اس ڈریکشن میں ہم اس کی لائن ڈرا کر لیں گے اب ڈاٹس کو تھوڑا سا گیرہ کر لیں ڈاٹس کو بعد میں ڈریک کرتے ہیں کہ لائن ہماری تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو لائن تھوڑی سی آگے پیچھے ہو بھی جائے ڈاٹس بعد میں اس حساب سے ڈرا کرتا ہے تو لائن ہماری کور ہو جاتی ہے جو گلتی اگر کئی کار چکے ہوں تو اس میں دیکھیں وائے اس گراف کو اس کی اوکیشن لکھ دیں وائ اکھول ٹو ٹو ایکس مائنس تھری تو یہ اس کا جو گراف ہو چکا ہے اس تھرڑ بارے پار میں دیکھیں نہ ایکس ایک سیڑ پہ سب سے پہلے ہم نے کسی ایک کو ہم نے ایک طرف کار لینا ہوتا ہے اب دیکھیں اس میں وائے اکیل ہے وائے کو ایک طرف کرنا آسان ہے یعنی وائے کا سبجیکٹ بنانا جس کو ایک طرف اکیلے کرتے ہیں اس کو سبجیکٹ بنانا بھی کہتے ہیں تو یہ وائے نیکٹیو کا ہے اس کو اس طرف لے جائیں وائے نیکٹیو کا اس طرف جائے وائے پوزیٹو کا ہو گیا یہ پلاس 4 ہے اس طرف جائے مائنس 4 ہو گیا اب دیکھیں وائے ایک طرف 2x مائنس 4 اب یہاں پہ بھی y ایک طرف ہے ہم اس کو ایسے بھی لسکتے ہیں چاہے ایسے سال کرتے جائیں پھر بھی وہی بات ہے y equal to کیا ہے y equal to 2x minus 4 ایک ہی بات ہے جیسے اترازو ہوتا ہے اس کو ہم ایسے گما دیں سارے سارے گما دیں نا value کو پھر sign change کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ساری value یعنی y equal to یہ یعنی y equal to value put کرتے جائیں اور آگے y کی value آتی جائے گی 2 اور x multiply ہر رہے ہیں 2 x کی value آگی 0 2 0 0 minus 4 اب ان کو solve کریں گے تو یہ minus 4 آجے x 0 ہے اور y minus 4 یہ ایک پہلا point مارا آگیا x اور y x 0 اور y minus 4 اب x جگہ پہ 0 کے علاوہ کی اور value put کر لیتے ہیں اب x جگہ پہ 1 put کر لیتے ہیں اس value equation کے اندر یہ 2 x جگہ پہ x کی value آگی minus 4 2 1 2 minus 4 اب different sign ہو تو minus ہو گیا 4 سے 2 مائز گیا 2 بڑے نمبر کا sign x 1 ہے y minus 2 یہ دوسرا point آگیا 1 اور minus 2 1 and minus 2 اب ہم x جگہ پہ 2 put کر لیتے ہیں پھر 0 put کی ہے پھر 1 put کی ہے پھر 2 put کر لیتے ہیں minus کا put اس ہی نہیں کرتے کہ یہ minus کے ساتھ ملٹیپیائی کریں یہ بھی minus ہے یہ minus ہے ایک نمبر بڑا بنجے گا اس لیتے ہیں بڑے نمبر سے بجنے کے لیے ہم نے اگر یہاں minus ہو تو یہاں پہ 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 اس کا opposite کر لیں گے تو تھوڑا ساتھ نمبر چھوٹا ہو جائے گا put x equal to 2 y x پہ 2 put کیا minus 4 اس میں x کی جگہ پہ ہم نے 2 put کی ہے 2 x کی value multiply ہو رہی ہے 2 to the 4 یہ 4 ہو گیا اور یہ minus 4 4 سے 4 minus 0 یعنی x اگر 2 ہے تو y 0 آگیا یہ تیسہ point آگیا ہمارے پاس x 2 تھا تو y 0 تو یہ point آگئے ہیں اب ہم graph paper پہ چالتے ہیں اور graph draw کرتے ہیں تو یہ میٹھا ہمارا جو table تھا اس کے point کو دیکھ تو میں نے graph paper point draw کر لی تو یہ میں 2 2 box چھوڑ کے 1 point لگا ہے ہم چاہے 3 box چھوڑ کے 1 پھر 3 چھوڑ کے 2 ایسے بھی کر سکتے ہیں چاہے زیادہ چھوڑ لیں چاہے اس سے کام بھی کر سکتے اور جب graph ہم نے draw کر لیا اب اس کو اوپر دیکھیں کہ x0 ہے اور y-4 x0 y-4 یہ ہے اس کو اوپر circle draw کر لیں یہ والا point ہے x1 y-2 x1 اور y-2 یہ y کی value ایسے آتی x کی 10 یہ point اب اس میں دیکھیں x2 ہے اور y0 x2 اور y0 یہ بالکل اس جگہ پہ y کی value ایسے ہوتے ہیں y کی value 0 یہی پہ ہے اس کے سامنے اور x2 یہ یہ تو یہ تین point آج ہو گئے ہیں ان تین points direction میں ایک line draw کر لیتے ہیں اس کی جو پہلی point تھا ایک side کا وہاں پہ pencil جو ہماری line draw یہ اس کو points تھوڑا تھوڑا گہرہ کر لیں سرکل کو جائے پکے pen سے کر لیں اسے کر کے اب اس کے اوپر ہم نے اس کی جو questions ہے وہ لیں گے 2x minus 4 جو کوئی اچھا کے اندر لی ہوئی ہے وہ لکھ دیں گے تو زیادہ بہتر 2x minus 4 2x minus y equal to 4 تو یہ اس کو پہ لکھ دیا تو یہ بیٹا اس کا answer آ چکا ہے اب اس type کے question ہوتی ہیں اس کو بچے زیادہ اس کو مشکل سمجھتے ہیں لیکن ایک technique ہوتی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کے مطابق اگر آپ کریں گے تو آپ کو اتنا مشکل نہیں لگے گا اس میں آپ دیکھیں نا اس میں x بغیر کسی نمبر گئے نا y دونوں کے ساتھ کوئی نمبر ہیں تو اس میں ہم use card سکھتے ہیں کہ اس کو مزی ادھر لے جائیں آپ دیکھیں اس میں positive number کو چاہئے ادھر رہنے دیں 3x ادھر رہ گیا 15 یہ minus 5y ہے ادھر جا کے plus 5y ہو گیا اب دیکھیں آگلا اب جو number اس طرح multiply ہو رہا ہوتا ہے دوسری طرف جا کے divide ہونا ہوتا ہے اب دیکھیں ویسے ہم ایسے سابق کے ساتھ divide کرتے ہیں ہم ہر ایک کے ساتھ الگ بھی divide دیں گے اس کے ساتھ الگ divide کر دیں گے اور اس کے ساتھ الگ divide کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس طرح الگ لگ کرنا ہوتا ہے اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب دیکھیں اس میں ایک fraction ختم ہو جائے گی 3 1 دا 3 5 x equal to 5 plus 5 by 3 y یہ اب ہماری equation بن چکی ہے اب اس میں x کو ایک طرف رکھنا ہوتا ہے یا y کو ایک طرف رکھنا ہوتا ہے جس کو مزید رکھیں answer جو اس کی جو کی line بنے گی نہ وہ ایک جیسی بنے گی اب آتی ہے اس میں بات value put کرنے کی تو اب اس کا میں trick بتاتا ہوں آپ کو یا رکھ ہے اب اس میں x سیدھر ہے value zero سے multiply ہو کے zero جائے 5 by 3 into zero جب کوئی بھی number zero سے multiply ہوتا ہے تو ہمیں پتا کہ zero جاتا ہے تو یہ اس کو zero سے multiply کیا zero ہو گیا تو 5 پلاس zero 5 آگیا اب x کی value 5 ہے اور y کی value ہم نے پٹ کی 0 zero تو یہ ہمارا ایک point آ چکا ہے table کے اندر ساتھ ساتھ ہی لکھتے جائیں x 5 ہے اور y zero اب ہم یہاں پہ اگر positive کی value پٹ کرتے آنا تو یہ بھی positive تو value number بڑے ہوتا جائیں یہ positive ہے تو یہاں پہ کوشش کریں کہ negative کا number لکھیں ہو 3 دی کا table کا number ہی کوئی بھی یسے minus 3 ایسے کریں گے تو ہمارا number تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا آپ put کر لیں y equal to minus 3 اب اس ہی value پٹ کرنی ہمیں بار بار اس ہی value پٹ کرنی x equal to 5 plus 5 by 3 اور y جگہ پہ جگہ minus 3 یہ y کی value پٹ کر رہے اب 3 سے 3 کٹ گیا 3 1 5 5 different sign ہو تو multiply میں minus کا sign آتا ہے ایسی ہے نا اب 5 سے 5 minus کیا 0 آگیا اب دیکھیں ہمارا پہلے x کی value ایس ہمارا 0 آگیا اور y مارا تھا minus 3 تو یہ دوسرا point آگیا x 0 اور y minus 3 اب y کی value ہم کی اور put کر لیتے ہیں 6 کی پہلے minus 3 put کیا value ہم نے ہمیشہ اس میں اپنی آسانی کیلئے ایسی put کرنی ہے جو 3 کے table میں آتی ہو اب value 3 کے table میں positive بھی ہو سکتی ہے یہ میں بات افتار رہا ہوں تو اب اس میں یہ ہے کہ value positive ہم اس میں negative value put کریں گے تمہارے لئے زیادہ آسانی رہے گی اس میں put کر لیں y equal to minus 6 x equal to 5 plus 5 by 3 y کی جگہ put کریں minus 6 3 1 2 2 6 5 2 10 different sign ہو گے تو minus 5 5 اور بڑے نمبر کا sign plus minus میں بڑے نمبر کا sign آتا ہے اور multiply میں یہ ہوتا ہے کہ different sign ہو تو minus کا sign آتا ہے x ہمارا آگیا minus 5 اور y ہمارا minus 6 تیسرا point ہمارا یہ آگیا x minus 5 اور y minus 6 ہے آپ دیکھیں اس میں x کی value بڑی سے بڑی جو ہے وہ minus 5 ہے اور plus 5 اور y value minus 6 تا اگر positive کی طرف نہیں ہے اسی ساب سے ہم graph draw کر لیتے ہیں تو بیٹا یہ graph کی values کے لئے میں اسی طرح میں دو بگ چھوڑ کے ایک point رکھ ہے اب x 5 ہے x 5 بننے یہاں پہ x 5 ہے اور y 0 x x x x x 5 5 یہ ہے اور y 0 یہی پہ ہوتا ہے y 0 یہی ہے تو یہاں پہ اس کا point آجے گا اب دوسرا x 0 ہے y minus 3 x 0 اور y minus 3 یہ دوسرا point آگیا تو اگر دار کار دیتا ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو میں لے clear دور پہ نظر آئے اب تیسر x b minus 5 ہے اور y minus 6 x minus 5 یہ اور y minus 6 یہ تیسر point آگیا اب انہوں تینوں points کو ہم ایک line کے ساتھ اس direction میں ایک line drag کر لیتے ہیں اس میں یہ حساب رکھنا ہوتا ہے کہ پہلے point کے اوپر پینسر ایسے کر تو اس direction میں آپ نے ایک line drag کر لینی ہے یہ line جتنی مزی لمبی ہو سکتی ہے اب درمیان میں dots کو نہ ذرا گہرہ کر لیں اب اس کے اوپر بس اپنی equation ہے وہ drag کر لیں 3x minus 5y equal to 15 تو یہ بیٹا اس equation کا یہ graph بن چک ہے جو 5th part ہے اس کے اندر دیکھیں equation y equal to 1 by 2x minus y اب ہم نے x کی value put کرنی ہے x value ایسی put کریں کہ جو 2 کا table میں آئے یہ negative ہے تو یہ positive value put کریں یا 0 put کریں گے جو بہتر اگر 2 کا table value put 2 کے ساتھ cancel value put کرتے جانا ہے ہاتھ دفعہ change کر یہ کیونکہ x اور 1 by 2 multiply ہو رہے نا 0 کے ساتھ 0 ہو جائیں گے اور minus 5 تو یہ minus 5 آگیا minus 5 کے ساتھ 0 کریں گے تو minus 5 رہ جائے گا x کی value 0 تھی y minus 5 پہلا point آگیا x 0 اور y minus 5 اب x جگہ پہ value 2 put کر لیتے ہے plus کا 2 کیونکہ یہ minus کر لیے x equal to minus 2 plus put 2 y equal to 1 by 2 x جگہ پہ آجائے 2 minus 5 یہ question میں سامنے میں اس میں value put کر رہا 2 کی جگہ پہ آگیا plus 2 minus 5 اب یہ دونوں multiply ہو رہے ہیں یہ 2 اوپر یہ 2 نہیں کیا 2 1 1 1 1 1 1 1 5 اب different sign ہو تو minus ہو جاتے ہیں 5 سے 1 minus 4 اور بڑے number کا sign اب دیکھیں اس میں x value 2 اور y value آگی minus 4 دوسرا پرانی یہ آگیا ہمارے پاس x 2 اور y minus 4 اب x value پہ کیا اب ہم نے میرے پیارا جیسے 2 کا table والی put کرنی 4 put کر لیتے x equal to 4 1 by 2 x پہ 4 آجائے 2 1 دار 2 2 دار یہ value ہم نے اس value location میں put کیا جو اس کی پہلی question ہے یہ والی ٹھیک x 4 put کیا تو باقی یہ اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو 4 اس ساتھ multiply ہو رہا یہ اوپر ہے یہ نیکیہ 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 5 different sign تو minus 5 2 minus 3 اور 2 3 x 4 تھا اور y minus 3 تیسرا point مارا یہ آگیا point رہ کرتے ہیں پھر line رہ کرتے ہیں تو ہمارے points کا table بنا تھا table کے مطابق ہم نے graph paper کے اوپر اس کے point mark یعنی plot کرنے اب x یہاں بھی میں نے 2 بک چھوڑ کے 1 point رکھ ہے تو اس میں کیونکہ x کی چھوڑ کے ایک point ہے 1 2 3 4 ایک top کے نمبر ہیں اوپر کو بھی 2 بک چھوڑ کے ایک point x 0 y minus 5 x 0 y minus 5 یہ ہے اب دوسرے x 2 ہے اور y minus 4 x 2 یہ ہے اور y minus 4 یہ ہے ادھر سے آئیں گے اور ادھر سے آئیں گے یہ اب x 4 ہے y minus 3 x کا 4 یہ اور y minus 3 یہ والا point ہے اب یہ تین point ہے ان تین points کو ہم نے scale کے ساتھ اس direction میں ایک line drag دی نہیں ہے یہ ایک direction ہوتی ہے لازمی نہیں یہ لین یہ پہ ہو لیکن یہ direction ہو دی ہے ہم نے بس pencil کو رکھ کے scale کو ساتھ لیانا ہے اور آخری point کو scale آخری point پہلا point اور آخری point کی سیدھ میں آپ direction اس direction میں line drag کریں باقی جو point ہو گے نا وہ خود اس کے اوپر آ جائیں گے اب ان circle کو دور دور کر لیں بیج میں point پہ لگ لیں ایسے کر کے اب اس کے اوپر ہم اس کی location ہے نا وہ لکھ لیتے ہیں تو یہ y equal to 1 by 2 x minus 5 تو اس location کی یہ graph بن چکا ہے اب اس کا 6 part ہے 6 part کی location y equal to minus 2 by 3 x plus 4 کچھ ایسی کہہ دیتے ہے کہ 4 5 ایسی بات نہیں ہے اب اس کے کم دو گا لیں لیکن تھوڑا سا بیتری کے لیے تین کر لیں زیادہ point معلوم کرنے کی ضرور نہیں ہے اب ہم نے یہ value positive کی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ negative کی ہے تو اب ہم نے اس کو یہ positive ہے یہ negative ہے ہم اس کی value ایسی put کریں جو 3 کے table میں آ رہی ہو سب سے پھرے 0 ہی کر لیں اس میں put x equal to 0 اس کے بعد ہم x value 3 put کر سکتے 6 9 کر سکتے یہ positive بھی کر سکتے negative بھی کر سکتے ہیں دیکھیں y equal to minus 2 by 3 x کی جو پھر آگیا 0 plus 4 اب کسی بھی نمبر کو 0 سے multiply کریں گے 0 ہو جائے گا 4 میں 0 plus کریں 4 ہی رہ جائے گا x 0 اور y 4 1 point مارا آ چک ہے x 0 اور y 4 اب x کی value ہم put positive 3 کر لیتے ہیں minus 2 by 3 x کچھ پھر کھا جائیں 3 plus 4 یہ 3 اوپر آگے 3 نیجے کٹ گیا 3 1 2 2 2 different sign تو minus sign plus 4 different sign تو minus 2 2 2 2 2 2 3 2 2 دونے positive گئی ہیں تو یہ دوسرا point آگیا x 3 اور y 2 اب x کی value پہلے ہم 3 put کی ہے اب x 6 put کر لیتے ہیں جو 3 کے table میں آرہی ہو x 6 6 6 plus 4 یہ x x کی جگہ 6 کی ہے باقی 4 باقی as it is اب 3 1 3 2 2 2 2 2 4 different sign مائنس کا sign plus 4 different sign ہو تو minus ہو گیا 4 سے 4 مائنس کیا 0 آگیا جیدو کا کوئی sign نہیں ہوتا x 6 ہے تو y 0 تیسرہ point مارا یہ آگیا x 6 اور y 0 اب اس table کا ہم graph paper اس graph draw کرتے ہیں اس x value 6 تک ہے positive b y positive 4 تک ہے تو میں نے یہ 2 box چھوڑ کے ایک point ہے اب x 0 اور y 4 یہاں پہ x کی value ہوتی ہے اس line کے x کی value اس کے line ایسے ڈراغ کہتے ہیں جو y کی value ہوتی اس کے ایسے 0 x یہ x 0 ہے اس کی وائ 4 ہے تو یہ دونوں point یہاں پہ ملتے ہیں اب x 3 ہے y 2 ہے x 3 یہ اور y 2 یہ y کا 2 ہے ایسے یہاں پہ دونوں point ملے گے اب x 6 ہے y 0 x 6 اور y 0 یہ y کی value ہے نا یہ y 0 y ایسے آجے گا یہاں سے 6 0 تو اب یہ 3 point آ چکے ہیں آپ 3 point کو scale کی مدد سے اس direction میں line draw کرتے ہیں پہلے ایک point پہ panel کو رکھ scale کو ساتھ لائیں اور آخر point جیسے یہ والا اس direction میں line draw کریں بیج والے point خود بیج میں آجیں گے ہم تو یہ ہمارا اس equation کا غراب بن چکے اب اس کے ساتھ اس کی equation لکھ دیتے ہیں تو یہ میں نے اس کی equation لکھ دی ہے تو بیٹا ویڈیو اچھی لگی تو ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو like کیجئے گا یہ question تھوڑا سے length ضرور ہیں لیکن اتنے مشکل نہیں ہیں اور کیا اپنا خیار